ایک طرف قیامت خیز گرمی تو دوسری طرف جھلسا دینے والی حکومتی پالس ہیاں ملک میں بجلی کا شورٹ فال سات ہزار میگا وارٹ کو چھونے لگا مختلف شہروں میں طویل لوڈ شیڈنگ جاری متعدد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں پندرہ گھنٹے تک جا پہنچا ویشتر شہروں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی موتل کراچی، سکھر، لاہور، ملتان، پشاور سمید مل بھر میں بجلی بندش سے عوام بے حال بلوچستان میں بھی بارہ گھنٹے بجلی بندش معمول بن گئی شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا لوڈ شیڈنگ نے ترپا دیا شہری سڑکوں پر نکل آئے پشاور میں بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف یقاتوت میں احتجاج، چرافک مواصل زرگر آباد، شاہی باغ، فید آباد اور بیری باغ میں بھی بجلی بند کراچی تا گل گے، سورج آگ برسانے لگا لیکن رات سے موسم بدلنے کی پیش گوئی پنجاب میں ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الٹ کر دیا گیا آج رات سے تیز جون تک لاہور، اسلام آباد، میاوالی، سرگودہ سمید بیشتر شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کا خدشیہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی آج رات سے آندھی اور بارش متوقع حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود آئیم ایف پروگرام لینے میں ناکام مالیاتی ادارے کو منانے کی آخری کوشش کے طور پر درامدات پر آئی تمام پابندیاں ہٹا دی گئیں بندرگاہوں پر فسے چھ ہزار سزائد کنٹینرز ریلیز کرنے کے لیے بینکوں کو ذر مبادلہ کی پراہمی کی اجازت سٹاف لیول موہدے کے لیے مفاقی بجٹ میں بھی تبدیلیاں کر دی گئیں آج قومی اسمبلی سے ترمیم شدہ بجٹ منظور کر آیا جائے گا یونان کے قریب کشتی حادثے کے بعد لاشوں کی تلاش تحال صرف بیاسی لاشیں ہی نکالی جا سکیں یونانی حکام نے مزید پیش رفت نہ ہونے پر تلاش بند کرنے کا اندیا دے دیا ملنے والی لاشیں شناکت کے لیے ڈی این اے سیمپلنگ کا کام تیز کر دیا گیا سات زیرہ راست پاکستانیوں کی رہائی کے لیے بھی رافت تیز پاکستان میں ایف آئی اے نے آپریشن میں سات انسانی سمگلرز دھر لیے بہرے اوکیانوس میں عبدوز ٹائٹن پھٹنے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات چھانبین امریکی کوسٹ گارڈز کو سانپ دی گئی واشنگٹن میں ٹائٹن کے مالک اوشنگیٹ کمپنی کے مرکزی دفاتر کو غیر موینا مدت کے لیے بند کر دیا گیا گہرے سمندر میں تلاش کے ایک ماہر نے بتایا کہ ٹائٹن کے سی او نے عبدوز کے حفاظتی اقدامات سے مطالق انطباہ کو مسترد کر دیا تھا پاکستان میں سیاست کے لیے لندن اور دبائی میں بیٹھکیں وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات انتخابات اور نگران سیٹ اپ پر تبادلے خیال نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ بھی زیر غور آیا میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کو کہنا تھا نواز شریف کو اعلاج چل رہا ہے نواز شریف کل صبح دبائی روانہ ہوں گے حج کا فریضہ ادا کریں گے ماریم نواز بھی والد سے ملنے دبائی روانہ غیر ملکی دورے کرنے والی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہمارے پاس تین عرب اور آئی ایم ایف کے پانچ دن رہ گئے سابق وزیر اداخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا معاشی سیاسی اقتصادی تباہی ہو گئی اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے حالات کیا ہوں گے حکومت کا سات ججز کو نہ ماننا توہین عدالت ہے پی ٹی آئر اہنما شاہ محمود قریشی کی زمانت میں بغیر کا روائی دس جولائے تک توسیح کر دی گئی شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے ہمراہ انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے سمات انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کے تبادلے اور نئے جج کے چارج نہ لینے کے باعث نہ ہو سکی شاہ محمود قریشی نے ہنگامہ آرائی کیس میں عبوری زمانت کرا رکھی ہے فواد چودری کے خلاف سرکاری ملازمین کو بغاوت پر اکسانے کا کیس فواد چودری کی عدم حاضری پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی عدالت نے فواد چودری کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جرم آئید کرنے کے لیے سات جولائی کی تاریخ مقرر کر دی جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے الیکشن میں دھانلی کے خلاف عوام سے بھرپور احتجاج کی اپیل کر دی امیر جماعت کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ الیکشن نہیں تماشا ہوا بترین دھانلی کر کے قبضہ میئر منتخب کرائے گیا پی بس پارٹی ستر والی رویش دہرہ رہی ہے کراچی پر قبضے کے خلاف عوام کو کھڑے ہونا پڑے گا میسا کے معیشت کی پیشکش کرنے والے پہلے احتساب کرپشن دیں پیپلز پارٹی کی ڈانوما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ جب تک ملک میں استحقام نہیں ہوگا تقسیم ختم نہیں ہوگی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا پی پی ایسے جرم کو معاف نہیں کر سکتی جو شخص بے قصور ہے اسے سزا نہیں ہونی چاہیے پچیس مئے کو ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی پاکستان کے فضائی دفاع میں نئے دور کا آغاز پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر ففت جنریشن سٹیلت فائٹر جیٹ تیار کرے گا خان تیارہ دوہزار تیس میں پاک فضائی بیڑے میں شامل ہوگا تیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار ایک اشاریہ آٹھ میک جبکہ کامبیٹ رینج گیارہ سو کلومیٹر ہوگی روز میزائل بھی نزب ہوں گے پاکستان نے موڈی اور جو بائیڈن کا مشترکہ بیان مسترد کر دیا بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر ازارت تشویش پاکستان سے مطالق مقصوص حوالہ غیر ضروری یک طرفہ اور گمراکن ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت ریاستی دہشتگردی کا سرپرست ہے مقبوضہ کشمیر میں سنگین صورتحال کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا بیان بین الاقوامی ذمہ داری سے دفت بردار ہونے کے مترادف ہے بھارت کا اقلیتوں پر ریاستی جبر اور کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش جاری ہے کوئی صحافی اور وقیل فوج کی تحویل میں نہیں اٹرنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بیان کہا فوج کی تحویل میں کوئی خاتون اور کم عمر بھی نہیں نو مئی واقعے پر کسی خاتون کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوگا ایک سو دو افراد فوج کی تحویل میں ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے صحافیوں اور وقلہ کے حوالے سے تشویش ہے ایسی صورتحال میں دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی موجودہ کیس میں کوئی اور معاملہ نہیں اٹھانا چاہتے سمات پیر تک ملتوی وزیرعالہ بلوچستان کے کوارڈینیٹرز کا جنا ہاؤس کا دورہ وفت کی نو مئے کے باقے کی شدید الفاظ میں مضمت کہا پاک فوج سے اظہاری یک چہتی کرتے ہیں ادھر خیبر پختون خاتی مرگرہ میں نو مئے کو شرپسندوں کی جانب سے جلایا گیا فرنٹیئر کور پابلک سکول اینڈ کالج دوبارہ فال کالج کی بحالی پر طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وفاق کی طرح سندھ حکومت نے بھی عید الازحہ پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا اب اس سے ہفتے تک چھٹی ہوگی اٹھائیس جون سے یکم جولائے تک سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے جنہ اسپتال میں دو نوجوان لڑکی کی لاش چھوڑ کر پراد ڈاکٹرز کو اٹھارہ سالہ آئیشہ کے ساتھ زیادتی کا شباہ لڑکی کو نشا دیا گیا ڈیفنس کے بنگلے میں ڈانس فارتی کے دوران حالت بگڑی لڑکے لاش چھوڑ کر اسپتال سے پراد اٹک میں دریائے سندھ کے مقام پر ڈوبنے والے تین میں سے دو بھائیوں کی لاشیں مل گئی ایک کی تلاش جاری تینوں نوجوان دریائے میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے ہندوستان میں اپوزیشن جماعتوں میں ہندوطوہ بی جے پی کے خلاف اتحاد قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے نفرت کی سیاست کے خلاف متحد ہو کر آگے بڑھنے کے عظم کا ارادہ کیا ہے راہول گاندی نے کہا کہ کانگریس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروفیشنل باکسنگ میلا گلگت میں شروع لالک جام سٹیڈیم انٹرنیشنل ایمنٹ میں پاکستان سمیت دس ملکوں کے باکسر شریک ملک کے پہلے ورلڈ یوتھ چیمپین اسمان وزیر ہوم گراؤنڈ پر ورلڈ ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے تیار مقابلہ تنزانیہ کے ٹاپ باکسر فقیری سیلوم سے ہوگا کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سب ہی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے آو مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانہے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے